صحیح جمشید اکوال چیما صاحب سر یہ بتائیے گا ایک تو افغانستان والا معاملہ بھی اور اپوزیشن اس پہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو آن بورڈ لیں پھر ابھی بھی یہ جو داخلی امور پر بھی جو ہمارا یہ تمام کل ادم تنظیم کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اس پہ بھی اپوزیشن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بورڈ لیں آپ کو یہ کنسنسز بنائیں جیسے آپ نے علماء حضرات کے ساتھ بنایا اسی طرح سے پارلیمنٹ کو بھی آپ اس پہ آن بورڈ تو لیں اپنے ساتھ میں سمجھتی ہونا چاہیے بٹچی آپ کہہ لیں کہ جب بھی ان کو آن بورڈ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے حل طلب ہے حل طلب ہے کہ یہ معاملہ اسمبلی میں پیش کیا جائے وہاں تو تعاون نہیں کرے اب اگر ان کی سنسیریٹی اتنی ہے کہ دیکھیں ان کا معاملہ ان کا مطالبہ یہ کہ پارلیمنٹ میں جائے پارلیمنٹ پاس کرے یا پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کر دے اب پارلیمنٹ اس کو اگر اپوزیشن تعاون کرتی تو پارلیمنٹ اس سے بہت پہلے ریجیکٹ کر چکی ہوتی ہے اور یہ شخص ہتم ہوئی تھا پارلیمنٹ میں لے کے جانے کا سو اگر یہ سنسیر اتنے زیادہ ہیں اس قاض کے لیے اس ملک میں امن و امان کے لیے لوگوں کے مسائب سے نکالنے کے لیے لوگوں کے ویل بیئنگ کے لیے اگر سنسیر ہوں تو ان سے ہم بات بھی کریں اگر ایک سامنے سامنے ایک ذمہ داری ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ملک ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس قرارداد کو لے کے جانا ہے اس حملی میں وہاں اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر یہ آن بورڈ کا مطلب کیا ہے ان کا سو بات جو ہم کرتے ہیں یہ بات بڑا چڑھتے ہیں اور بڑا بعض وقت اس کو لیکن جمشید صاحب ابھی آپ نے سنا میں نے جنرل قادر بلوت سے پوچھا تو ابھی ہمارے ساتھ ہیں جنرل صاحب میں ان سے دوبارہ پوچھتی ہوں لیکن وہ تو یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کوئی قرارداد وہ روک رہے ہو یا آپ کا راستہ روک رہے ہو اس حوالے سے میں نے یہاں سے اٹھ کے جوں کہ اس کی پوری ٹیکنیکلٹی یا ڈیٹیل میں اس کو انٹرسینڈ کروں گا لیکن فیکچول پوزیشن یہی ہے موٹی موٹی بات جو ہے فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جہاں سے اس نے انیشیٹ ہونا ہے اس میں حاضر نہیں ہوتے اس میں آپوزیشن کے جو ممبران ہیں جو اس کا کمیٹی کے ممبران ہیں وہ حاضر نہیں ہو رہے جب حاضر نہیں ہو رہے تو اس کو لے کے آگے چلنا جو ہے ممکن نہیں ہے سو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو کسی بھی نیکس پروب میں وہ ڈیٹیل بتا دوں گا میں سمجھا ہوں سب سے بڑی رکاوٹس یہ بنے ہوئے اور یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کے مسائب کو بڑھانا چاہتے ہیں سو یہ سنسیئر لوگ نہیں ہیں سنسیئر لوگ ہوتے تو اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا